پوچھتے ہم سے اکثر لوگ یہ الفاظ کہاں سے لاتے ہو کیا دل دوٹا ہے تمہارا یا کسی سے بے امتحاں پیار کرتے ہو پوچھتے ہم سے اکثر لوگ کون ہے ان کے سو کہانیوں کے پیچھے کہاں سے سیکھا یوں جینے کا طریقہ اندھیروں میں رہ کر اجالے کی باتیں کرتے ہو ری بھائی تم یہ کائنات کائنات کیا کرتے ہو پوچھتے ہم سے اکثر لوگ آپ لوگ سچ میں یہاں پر ہو کیونکہ کیونکہ میرے لئے یہ ہمیشہ سا سپنا تھا میرے لئے ہمیشہ سے یہ ایک سپنا ہی رہا ہے سترہ سال والے آشیش کا سپنا جو ہمیشہ بس یہی سوچتا تھا کہ جو باتیں آج دنیا نہیں سمجھ رہی وہ ایک نہ ایک دن سمجھے گی ایک موقع مجھے ضرور ملے گا اپنا دل دنیا کے سامنے رکھنے کا پر بہت سال ہو گئے بہت سال ہو گئے ہر رات نہ دھونلی سی ایک امیشہ تھی سپنے میں کہ ایسا ہی کوئی ایک سٹیج ہے اور وہاں پر میں ایسا ہی کہیں ہوں بیٹھا ہو اور میرے سامنے بہت سارے لوگ بیٹھا ہے تونلہ سادہ بہت سال تک ہے اور آج جب آپ لوگوں کے سامنے یہاں بیٹھا ہونا تو وہی سپنا ریلیو کر رہا ہوں گا اور ایکزیکٹلی آپ کے چہرے ہی مجھے اس سپنے میں سے یادہ رہا ہے تو سترہ سال والے آرشیش کا سپنا سترہ سال بات پورا کرنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ Thank you so much for coming کتنے لوگ پیار میں بیلیو کرتے ہیں کتنے لوگ پیار میں بیلیو نہیں کرتے ہیں وہ باجو والے کا ہاتھ اپر کر رہی ہے کتنے لوگ پیار میں بیلیو نہیں کرتے ہیں کتنے لوگ پیار میں بیلیو نہیں کرتے ہیں کتنے لوگ کا دل توٹا ہے Of course ہم یہاں اسی لیے تو ہے ورنہ کئی ڈیٹ پہ بیٹھے ہو رہتے ہیں کتنے لوگوں نے دل توڑایا ہے کچھ لوگ دو دو ہاتھ اپر کر رہے ہیں کچھ لوگوں نے سب چیزوں میں ہاتھ اپر کیا ہے پیار میں بیلیو کرتے ہیں پیار میں بیلیو نہیں کرتے ہیں دل توڑا ہے ہاں دل توٹا ہے ہاں مجھے لگتا ہے ایسے لوگوں کو پویٹری کی نہیں تھیرپی کی ضرورت ہے کیا چلتا ہے یہاں اچھا لگے ہاتھ ایک سوال پوچھ لیتا ہو کتنے لوگ سچویشن شپ میں واج کل چال بیا نا کچھ سچویشن شپ بھالے مجھے لگتا ہے کہ پیار کوئی شپ نہیں ہے کہ ایک ڈوبی تو دوسرے میں چلے گئے دوسری ڈوبی شپ تو تیسرے میں کھوڑ گئے تیسرے شپ ڈوبی تو چوتھے میں روڑے میں بھی لگتا ہے پیار نہ ایک سواندھر ہوتا ہے شپ نہیں ہوتے ہیں یا تو آپ تہرتے ہو یا تو آپ ڈوبتے ہو اور اگر ڈوب بھی گئے نا تو سمندھر کی گہرائی سے اپنے لیے موڈی ڈھونڈ کے لاتے ہو اپنے آپ کو ڈھونڈ کے لاتے ہو ہو ہوتا ہے پیار پیار سمندھر ہے ٹھیک ہے یہ ہے ہمارا لیسن نمبر ون اس شام میں میں آپ کو میری کہانی سناؤں گا کیونکہ پوچھتے ہیں ان سے اکسل ہوگی یا الفاظ کہاں سے لاتے ہو اب پیار کے بات کروں گا امید کے بات کروں گا روشنی کے بات کروں گا جو لوگ پیار میں بلیو کرتے ہیں امید کرتا ہو کہ آج آپ لال عشق نہیں سفید عشق کرنا سکھو گے جو لوگ پیار میں بلیو نہیں کرتے ہیں جو لوگ پیار میں کو ماف کر پائیں گے پیار امید و روشنی کہانی سناؤں گا کچھ قصے سناؤں گا کچھ کا ویدائے سناؤں گا اور ان سب میں سے میری تجربے سے جو میں نے سیکھا وہ شیئر کروں گا کچھ لیسنس شیئر کروں گا سب سے بڑا لیسن سب سے بہلا لیسن پیار کو عشق نہیں ہے پیار سمندر لوگ مجھے پوچھ سے رہتا ہے کہ آپ کو کتنی بار بیار ہوا کب ہوا کس سے ہوا اور ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا مجھے جتنی بار بھی بیار ہوا ہے نا میں نا ہمیشہ ایک کتاب لکھ دیتا جس سے بھی بیار ہوا اس کی اور میری کتاب اس کی اور میری کہانی اس لئے ممی پوچھ رہتا ہے کہ علماری میں اتنی ساری کتابیں کیوں پڑی ہیں اب ممی کو کیا ہوا پر ایک فیز عادت جب نہ میں نے لکھنا چھوڑ دیا تھا کوئی نہیں کتاب شوری نہیں کہ کوئی تھی نہیں نا کافی وقت چلا گیا پر پھر میں نے سوچا کہ یار پریم کہانی کی شروعات کرنے کے لیے کسی کے آنے کا ویٹ کیوں کروں میں ہاں میں خود لکھوں گا اپنی پریم کہانی ایک صبح ہوئی اور میرے گھر کے پاس ایک سمندر ہے تو مجھے ہمیشہ بہت پسند ہے وہاں پہ بیٹھنا سوچنا تو از صبح ہوئی اور میں گیا سمندر کے پاس جارہ تو وک کرتے کرتے اور پاس بیچ میں ایک ستشنے لگے تو کانہ آتی ہے جہاں سے میں اکسا ڈائری خریدتا ہوں تو آج میں نے سوچ لیا تھا کوئی ہے نہیں ہے میں وہاں سے ڈائری خریدوں گا اور لکھوں گا کہانی لی بیٹھا سمندر کے کنارے اور لکھنے کی کوشش کر رہا لکھنے کی کوشش کر رہا کر رہا کچھ سمجھ میں ہی نہیں آرہا پھر میرے کو سمجھ میں آرہا کہ ہر انسپریریشن کے لیے کوئی تو چاہیے ایسی نہیں ہوتا ہے اب لکھ کیسے بہر میں کوشش کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں اور اتنے میں میرے پیچھے سے ایک آواز آتی ہے ہائے میں پیچھے مورتا ہوں ہائے وہ مجھے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ لکھتے ہو میں دعا شرمایا اور میں نے کہا کہ میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس نے کہا کہ اچھا سناو کچھ باتاؤ اس وقت اسے جو کہا تھا اسے جو سنایا تو میں آپ کو سناتا ہوں کہ میں لکھوں تو کیا لکھوں میں لکھوں تو کیا لکھوں اور نہ لکھوں تو کیا نہ لکھوں میں کب لکھوں کہاں لکھوں اور لکھنا سکو تو کیوں لکھوں کہ میں لکھوں کہ میں لکھوں تو کیا لکھوں کبھی عشق لکھوں کبھی درد لکھوں کبھی زندگی کبھی موت لکھوں کبھی اجالوں کی کہانی لکھوں کبھی اندھیرے کی قربانی لکھوں میں ہر دن اٹھ کر تجھے لکھوں میں ہر رات جھک کر خود کو لکھوں میں لکھوں تو کیا لکھوں کبھی سچ لکھوں کبھی جھوٹ لکھوں کبھی سک لکھوں کبھی دکھ لکھوں کبھی دوجوں کی پریشانی لکھوں کبھی اپنوں کی بے ایمانی لکھوں میں دھوپ لکھوں یا چھاؤں لکھوں میں ہستے ہستے کھاؤں لکھوں میں لکھوں تو کیا لکھوں اور نہ لکھو تو کیا نہ لکھو کبھی جیت لکھو کبھی ہار لکھو کبھی زد لکھو کبھی انتظار لکھو کبھی نہیں تو کبھی پرانی لکھو کبھی روحانی تو کبھی جسمانی لکھو میں ہر الفاظ میں محبت لکھو چاہے برمان لکھو یا چاند لکھو میں لکھو تو کیا لکھو نہ لکھو تو کیا نہ لکھو وہ بس اتنا لکھا اتنا اسے سنایا اور اوچھے دیکھ رہی ہے بلتی ہے آپ کے نام کیا ہے اوکے اشیش پورا نام آشیش پاک ریچا اوکے ٹھیک ہے بائی ہے بائی ٹھیک ہے یہ بھیک ہے اس بہا نے ایک پویٹری تا لکھتی ہے کوئی بات نہیں پھر شام کو ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھا چار دوستے ہم شام کو ملتے کچھ بار ہم چاہے پی رہے تھے باتیں کر رہے تھے ایسا ایسا ہوا آج اوکے اتنے میں میرے فون پہ نوٹیفیکیشن آیا اوکے میسج نوٹیفیکیشن کھول رہا ہوں انسیگرام پہ میسج آیا ہے میسج ہے آشیس جی چوبی لگتے ہو بہت پیارا لگتے ہو اوکے میرے دوست بول رہے کیا ہو کے میں بلش کر رہے ہیں کیا ہو کے ہو کے ہو کچھ لیں کچھ لیں کچھ لیں کچھ لیں میرے پروفائل پہ جاتا ہو پوٹو دیکھتا ہوں کہ ہاں یہی ہے اور نام پڑھتا ہوں نام دوست کا کائنات پھر کیا لڑکینے آمینے سے ممیسج کیا ہے ہم نے بیمسج کے ریپلائی گر تینکیو بھائی مچ بلا 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 باتے چل رہی ہے ہماری اس رات کو ہم نے لگ بک چار بجے تک بات کیا کچھ بھی ریندمی ہے باتا ہوں اب آپ کو بتا ہی آپ نے بھی کی ہے تو میں نے بھی کی ہے اور جب آپ اپنا اپنا چیٹ کرتے ہو تو تو یوشیلی ایک بہت کامون پوچھا جاتا ہے ایک پرسپیکٹیو پوچھا جاتا ہے میں نے فیلت اینرڈی کی what is love for you کہ آپ کے لئے پیار کیا ہے اور اس وقت کائنا نے مجھ سے پوچھا تو اس وقت بس میرے ذہن میں بس یہ بات آئی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم بس یہی چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں سمجھے اور جب کوئی ہمیں پوری طرح سمجھ لیتا ہے تو ہم اسے پیار کہتے ہیں to be loved is to be understood to be understood is to be loved lesson number two to be loved is to be understood تو آپ سمجھانے سے پہلے کسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو تو پیار کے شروعات ہوتی ہے صحیح بات ہے نا اور اس نے پتا نہیں میں کوئی بہت ساری emojis بھیجتے کچھ ایسا بھیجا کچھ ایسا بھیجا کچھ الگ الگ faces الگ الگ میں کوئی سمجھ میں نہیں آرہی کیا ہو رہا ہے تو میں نے نتا ہوتا 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 ہے بولے کہ ایموجیز کیا بھیج رہو بھیجنا ہو تو فون نمبر بھیجی آپ تو والس انہوں نے اپنا نمبر بھیجا کچھ دن کے بعد ہم نے فون پہ باتیں کرنا شروع کی باتیں شروع کی اور باتوں میں آپ ایک دوسرے کے بارے میں شیئر کرتے ہو لائف کے بارے میں آپ کے ایکسپیرینسز کے بارے میں تو اس نے مجھے بتایا کہ کیسے اس کا کچھ وقت پہلے بریک اپ ہوا تھا اور ہاو شی میٹ ایلوٹ آف رونگ پیورن ایلائی اور پیپل ایڈ رونگ ٹائمینگز اور اس نے پوچھا مجھے کیا راشی شیئی ایسا کیوں ہوتا ہے امیشہ پیار میں کیوں ہوتا ہے ایسا کہ ہم جیسے چاہتے ہو ملتا نہیں ہے کوئی ملتا ہے تو اتنا پیار دیتا ہے کوئی نہیں دیتا ہے ہر بار ایسا پورا پیار کیوں نہیں ملتا ہے ایلوٹ آف رونگز کیلئے فوریور ورہ لف تو اس وقت جو مجھے لگا تھا وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ تم جو پیار کی تلاش میں ہو کہ تم جو پیار کی تلاش میں ہو کہاں ملے گا اور کب اس آس میں ہو تو چلو آج ایک سچ کیا ہی دیتا ہو تجربے سے جو میں نے سیکھا ہے وہ بتا ہی دیتا ہوں کہ زندگی میں پیار حصوں میں ملے گا کبھی ٹکڑوں میں تو کبھی کشتوں میں ملے گا کبھی نا چاہتے ہوئے بھی بے حساب ملے گا کبھی مر جاؤ گے پر نا میں ہی جواب ملے گا اسی لیے اس جب بھی ملے جہاں بھی اور جس سے بھی اسے جب تو ہستے ہستے بلانا کیکہ یاد رکھنا سندگی میں پیار حصوں میں ملے گا نا پورا کبھی کسی کو ملا ہے نا ملے گا لیسن نمبر تری پیار حصوں میں ملتا ہے پھر جی بات ہے نا کیوں سے پیار کے بارے میں سکھاتے سکھاتے مجھے اس سے پیار ہو گیا یاد آجا پیار ہوتا ہے نا تو پیار کے ساتھ ساتھ چیز آتی ہے ازہار اب دیکھو میر کو ون سائٹ ریلیشنشپ میں نایے لے نا آپ میں سے بہت سارے لوگ ہے مجھے بتا ہے 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 تو میر کو نہیں رہی نا یاد پیار ہے تو ازہار بکھروں گا تو ایک شام میں نے فون اٹھایا ہم ان کیا گائنات کو گائی رہا ہی ارے آسن ملنا تھا کب کل بلے پانچ بجے اوکے کان پہ ہوئی کالیج کے پاس کافے وہاں پہ ٹھیک ہے ملتے پانچ بجے اوکے کھول کھول اوکے 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 بیزار کرنا ہے پانچ بجے تو کل کسرے دن میں پہنچ گیا اس کیا پہنچ گیا کتنے بجے نہیں میں ہاں پہنچ گیا ٹیک تین بجے کوئی رسک نہیں لینے کا کچھ بھی ہو سکتا ہے پروپوزل دے ہے اپنا سمجھ رو نا ایرپورٹ پہ فلائٹ پکٹنے کے لیے دو گھنٹے پہلے پہلے پہنچاتے ہیں ملوک تو یہاں تو بہت ضروری ہے بھائی بہت زیادہ امپورنٹ دے میرے لیے ترافک ہو گیا اولانے کانسل کر دی اس کے بعد بہت درائب نے کانسل کر دی کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ ہو گیا میں پہنچ گیا تین بجے پہنچ گیا بیٹھاو مسکتا کیوٹ سا کورنر بیک ٹیبل تھا بیڑیاں ہاں پہ میں ویٹ کرو ویٹ کرو ویٹ کرو ساڑے دین ساڑے دین ساڑے چاڑے پانچ پانچ پچ گیا بیار ہی ہوگی اور تب تک میرے دو کپ کافی بی لی تھی وہ بی گیا پانچ پچ گیا چاڑے دین پانچ پچ گیا ساڑے پانچ پچ گیا ہاں куда ٹرافی کھ گیا بات ٹرافی bears شیئر میں مارے تو تاڑے پانچ پچ hab relationship آب میں اzego جوڑا دک 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 گوستوں نہیں ہوگیا تو ایک چھ بچ گیا فرمی侠یشما میں نے پھون گیا مین müsst رينج رہا کی اس نے shape چھ گیا تو ٹھیک ہے مطلب سوچھے ساڑھے چھے تک ہو گئے میں گھار موٹ چینج کا لیا ہوگا کائنات ہے کیا کر سکتا ہے کائنات کے سامنا ہماری تھوڑی چلے گی رائٹ تو ساڑھے چھے پاس نے گھارب تو چانس نہیں ٹھیک ہے کبھی اور ٹرائے کریں گے ٹھیک ہے میں گاہ کاؤنٹر پہ وہ بلویل جو بھی تھا گھارب سر چکھتی جیے اٹھا میں پیچھے سا آزائی ہائی میں نے گھارب میں بھاگا بھٹا پہ دون روپا کیا اس کو حق کیا لیکن ساڑھے ساڑھے کچھ ساڑھے کھیں کچھ ساڑھے کھیں تو آگے بہت بڑی باتا آج 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 آگے بہت بڑی باتا بہت بہت بہتا ہے میں نے کہا کہا لے گیا کافی چاہے کافی آرائی کافی آرائی کافی نو شگر کافی نو شگر کافی مینجر کے بات دو کافی کافی ایک بیششگر لہذا سیارا ہے اور ایرہا خواب پر ہے جب او PSZM تلود سے نہیں فکر تلود سے فکر تلود سے یہ سب اور با اس قطع پر کہتے ہیں اور اس سب سے آئے میں لہذا فکر باتتا جائے ایرہا لہذا اور اور ایرہا اور مجھے دیکھنے کے لئے جو رہے کے سوئے ہیں مرحبی يربج یا جوacci Version مرحب اس کی سوئے ہوجد م drainage یا جو نہیں مرحبِ آجوا B Ng I am your last hope What if I am your last love And what if I am your last breath I want to set you free from your demons I want to fill your void with our moments I want to find the broken pieces of your soul I want to make you once again whole All your darkest secrets, all your deepest scars Can I have them? Can I please? I have a heart, a heart, a heart, a heart I have a heart, a heart, a heart I have a heart, a heart, a heart I am not saying anything She took a pause and Yes, you can Yes, you can And then, just like usually You know, initial days of dating You go to movies, dates You go to dates You go to date You go to date You know, you know You know, you know You go to date You go to date But then I have a very important lesson I have learned You go to date 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 And I and the people I really like to do One thing I really like to do My favourite moment The most of the time When we were watching the night We were watching the night We were watching the night I was very comfortable So at night I and the people were sitting on the night And everyone was watching I had a feeling I asked her I said, listen, one thing You will not think You will not think You will not think I will not think I am going to tell This is something You know You know Sometimes Sometimes You love to see The light It is very easy But sometimes Sometimes You love to see The light It is very easy بہت زیادہ مشکل پر مجھے نا دونوں گرنا بہت پسند ہے تیرے لیے دونوں گرنا بہت پسند ہے مشکل عشق بھی اور آسان عشق بھی آسان عشق تو میں نے دیکھ لیا تھا اور ہم تھوڑا دھوڑا نا عشق مشکل ہوتے جا رہا تھا ایسا لگا مجھے کیونکہ ہر عشق میں ایک موڈ ایسا آتا ہے نا جہاں ایسا لگتے کہ صحیح نہیں ہو رہا ہے لب ٹھیک ہے پر کچھ نہ کچھ ہے کڑ بڑ بارا سین you don't feel it right اور اس وقت نا سوال اور جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ہر عشق میں ایک انسان سوال پہ سوال پوچھتا اور ایک انسان جواب پہ جواب دیتا ہے ایک رات کو نہ رات کو دو وجہ تک ہم نے باتے کیا دیر دو وجہ تک فون پہ کہ ہاں اگلگ باتے کی ہم نے یہ وہ اور پھر ام نے پلان منا کہ کل ہم موی جائیں گے ٹھیک ہے شاپنگ جائیں گے موی جائیں گے ٹھیک ہے پلان منا دی ہم نے اور پھر پولدے ہاں ملو بیا ہاں ایک آچو دیتا ہے اور پھر میں کہوں گے ٹھیک ہے ایسا کم چک مرک دوسر جائے ہوں ایک و اچھے نا س accept اوچے مرک گا رات کے کہا نہیں کیا ٹائم ہو آگا رنگ بجرے فون کیا وکہ 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 فاپس رنگ بجرے کیا وکہ 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 میں اٹھا میں کہا سچ میں رنگ بجرے اور دیکھ رہا ہوں یار فون چار بجے کائنات کا فون آرہ کیا وکہ وکہ اٹھا اٹھا ہائی کیا وکہ ہائی کیا وکہ کیا سن آشیش ایک سوال پوچھنا تجھ سے لگا یار کچھ ہوگا بات امپرنٹ کوششن ہوگا سوال پوچھنا ہاں پول پول کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا آشیش تجھے مجھے پیار کیوں ہے تجھے میری ضرورت کیوں ہے رات کو چار گجے کل پوچھ سکتی تھی تو تجھے مجھے پوچھا کیا یہاں پہ میں نے بہت امپورٹ لیسن سکھا لیسن نمبر فائی ہے ہمارا یہ پتا دا ہوں میں آپ کو کہ اس نے پوچھا کیوں ضرورت ہے مجھے اس کی اس نے پوچھا کیوں ضرورت ہے مجھے اس کی میں نے کہا سن ارجن کو بھی کرشن کی ضرورت تھی تیر چلانے کے لیے نہیں پر کس کے سامنے چلانا ہے اس کے لیے تم میری کرشن ہو تم میری کرشن ہو میری کرشن ہو تینکیو سو بچ ہاں بیٹا آپ سو جائے ہاں دیکھے دیکھے کور بھائٹے ہاشا لیسن یہ ہے کہ جتنی بار بھی پوچھا جائے پیار کیوں ہے کیوں ضرورت ہے اتنی بار بتانا بہت ضروری ہے فرشاہ ہوا سوپر کے چار بچے یا کوئی بھی واقت کیونکی لیسن نمبر فائی ہے love doesn't just mean assurance but it also means re-assurance کہ صرف ازہار کرنا عشق نہیں ہوتا ہے ہر بار اسے نبانا عشق ہوتا ہے اس کی ضرورت کو بتانا عشق ہوتا ہے کچھ دن بہت پیارے گئے ہمارے کشنا چکیا دیاتا ہونے ہم نے کچھ دن گئے 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 پر پھر جیسے ہر کہانی میں ہوتا ہے بلن ہماری کہانی میں بھی بلن آ گیا اور آج کل کی سب ہی لاؤ سٹوری کا مجھے لگتے ایک کامن بلن ہے کون ہے بلن ہماری ہماری بلن مجھے مجھے آپ بھی آج کل کی ہر کہانی کا بلن ہے بیسٹ فرینڈ لیسن نمبر سکس کہ پیار کے ساتھ ساتھ دوستی ہونا بھی بہت ضروری ہے دو لوگوں میں جب پیار تھوڑا ٹگمگانے لگتا ہے دوستی اس رشتے کو سنبھال لیتی ہے کہ دوستی سمجھ سمجھنے کی کوشش کرتی ہے پیار سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو کوشش کرے ان کے بوائیفرین یا گررفرین ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے بیسٹ فرین بھی بنے تو آپ کی کہانی میں کوئی اور بلن ہو گئی نہیں پڑ ہماری کہانی میں بلن تو ہے بی بی دوستو کے ساتھ بیٹھے تھا میرے اور اچانک فون آیا اس کو کیا ہو کیا خون اچانک اس کا فون آیا میرے فون اٹھا ہی آنو وہ رو رہی ہے ہم کیا ہو کیا ہو کیا نائی بس کچھ اچھا لگ رہا پت پورا ہو گیا سب ایسا ہی وہ خون اور میں مجھے مجھے میں ھلو سکول سکول ھلو ھلو خون ھلو سکول گیا ھلو میں ہوتے دوستی ہوتے 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 جھڑا ہوتے کوئی بات نہیں ہو جائے گا ٹھیک اور وہ بہت پیار سے میرا ہاتھ پکڑا اور اس نے مجھے ایک بات پوچھی کہ اس نے پوچھا کیا تم بھی بدل جاؤگے اس نے پوچھا کیا تم بھی بدل جاؤگے میں نے کہا سن میں بدلوں گا نہیں میں بہتر بنوں گا تیرے لئے میں ہمیشہ بہتر بنوں گا گلے بلایا ہوں سے شیفلت مچ پیٹر I'm glad پر کئی باری آسا ہوتا کہ ہر رشتے میں بہتر بننے کی کوششی شکھی انسان کرتا ہے ہمیشہ بہتر بنے لگی سمجھ نہیں رہتا ہم ایک دوسری کو اور بہتر بنوں گا بہتر بنوں گا بہت ایک انیکسپیکٹی تاک کوششن پوچھ لیا ہے جو جو نہیں پوچھنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے ہوت ہوتا ہے اس نے کہہ دیا اس نے پوچھا میرے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے اس نے پوچھا میرے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے میں نے کہا پتا ہے کبھی کبھی نا ایک ہی انسان کی کمی سے پوری کائنات کھالی لگتی ہے اور تو تو سچ میں میری کائنات ہے یار تو سچ میں میری کائنات ہے فرق تو پڑے گا نا اس نے پوچھا اس نے پوچھا کیا تم لڑتے لڑتے ٹکتے نہیں ہوں میں نے پھر سے کہا یہ دنیا میری جنگ ہے اور تم میری جیت اور جب تک اس جنگ کو میں جیت نہیں لیتا میں ٹک نہیں سکتا میں ٹک نہیں سکتا ہٹ ہوا مجھے تھوڑا کون ایسے کہتے تھے کہ میرے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے دو انسان ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے ہو تو پتا ہے نا میری وہ ٹائری جس میں ہماری کہانے میں لکھ رہا ہوں گھر گیا شام کو اور وہ زنہ کتاب میں لکھ دیا اس وقت نا مجھے تھوڑا غصہ بھی آ رہا تھا اس پر تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا ایسا نہیں کہنا چاہیے ایسا نہیں کہنا چاہیے ہوت ہو جاتا ہے پس اس وقت دو لائن لکھے دکھ رہا میں کی اس کی ساری لڑایا لڑ رہا ہوں میں اس کی ساری لڑایا لڑ رہا ہوں میں بھلے ہی اپنی ہی جنگ ہار رہا ہوں میں اپنی جنگ ہار رہا ہوں میں کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے نا عشق تو ایسا ہی ہوتا ہے عشق عشق میں اس کے سپنے آپ کے سپنے بن جاتے ہیں اس کے اپنے آپ کے اپنے اس کی پروبلمز آپ کی پروبلمز اس کی خوشی آپ کی خوشی آپ اپنا ایک زندگی کے ساتھ ساتھ دو دو زندگیاں جینے لگتے ہو پہلے اس کی پھر اپنی اس کی چھوڑی چھوڑی لڑائیاں ہوتی ہے آپ لڑتے ہو اور اپنی جنگ ہو جاتے ہو کچھ چیزیں ہم نے بات نہیں کی اور ایک رات suddenly اس کا ایک میسج آیا اور اس میسج میں صرف تین ورڈز تھے اور وہ ایسے تین ورڈز اگر کوئی اور کہہ دیتا ہے نا آپ کو تو آپ کو اچھا لگتا آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ کو بیٹر لگتا ہے پر اچس انسان سے آپ عشق کرتے ہو محبت کرتے ہو وہ پیار کرتے ہو وہ انسان کہہ دے نا وہ تین ورڈز تو دھوٹ جاتے ہو آپ میں سے کہیں لوگوں نے وہ سنے بھی ہوں گے کہیں بھی ہوں گے پتہ نہیں تین ورڈز آئے اس کے You deserve better سنے ہیں آپ نے آپ کو ملے ہیں آپ نے بھیجا ہے کسی کو آپ جیسے کہ میرے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے مطلہ ہوا مطلہ ہوا مطلہ ہوا مطلہ ہوا مطلہ ہوا مطلہ ہوا مطلہ 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 موجe مطلہ 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 ile کہ مہتھا میں نے پتایا ایسا ایسا ہوا بہت پوچھ رہتا ہے اور ان میں سے ایک نے گا گیار گیار اسیش تو چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہے رشتہ توڑنے والوں میں سے نہیں ہے یہ جانیں دینے والوں میں سے نہیں ہے تو کیوں جانیں دیا تو روک سکتا تھا ٹھیک ہے نا تو تو نہیں رشتے کو توڑتا پھر اب کی بار تو میں نے اسے بس ایک بات گئی کی کہ اس کو بچا کر ہم نے خود کو برباد کیا کہ اس کو بچا کر ہم نے خود کو برباد کیا اپنا عشق مٹا کر ہم نے اس کو آزاد کیا کچھ اس طرح میں نے آپ کی بار پیار کیا کچھ اس طرح میں نے آپ کی بار پیار کیا کیونکہ سوڑیو تھوڑیے پیار کا مطلب پانا ہی ہوتا ہے کبھی کبھی جانیں دینے کا نام بھی پیار ہوتا ہے تیار ہوتا ہے پر پھر میں نے سوچا اس رات کو دوست نے بات دوسرے کی تھی کیوں جانے دیا تو میں نے کہا نہیں 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 ایک ٹرائے کرنے چاہیے کہ نہیں آ رہاں جب گلتی ہو جاتی ہے جانے لوگ اسے انسان سے تو کیا ہے کیا ہے میں نے فون گیا کائنات کو رنگ بھجے اس نے اوٹھائی نہیں توسری بار فون کیا پھر میں پھر میں تیسری بار کیا لازم اوٹھائی اس نے میں کو ہی ہی اس ون ملنا ہے ارپلیز اک پر ہشیش ہم نہیں مل سکتے ہیں ہمارا بریکہ ہو چکا ہے سورے ہی کانٹ میٹ ہی نو بات ضرور یہ ایک بار مل لے پلیز فر نہیں بولو ہاں اوکے ٹھیک ہے کب کل کولیس کے پاس کے کافے پہ بھانچ ہو جائے اوکے 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 توسری دن میں پہنچ گیا کافے پہ کتنا بجے آپ کے بار میں پہنچ گیا سبے کافے کھل دے کیا رہا ہو جائے آپ کو پتا نہیں ہے مہم پھر سے موکہ بہت مشکل سے ملتا ہے لوگوں کو مجھے ملا تھا مجھے ملا تھا جان نے تو دے نہیں سکتا ٹکٹ پچھکا گارہ و جانبی بھوچ میں کافتے ہیں ٹٰ ایک بجاہے لانچ کیا کچھ گا صندوچ کھا لیا تھوڑا سا دو بجے تین بجے چار بجے پاہش چار بجے گارہ ہم پس بوک لگے گیار چلے کام کاری کافی پیلا دے کافی پیلا دا ہمیں پانچ بجے چار بجے پانچ چار بجے ملک ٹھیک ہے چھ بجے چھ بجے سا بچے چار بجے اب میں ایک تھوڑا تنشن ہیں پونے سانت سانت فون کیا نو ریپلائے دوسری بار نو ریپلائے پتا نہیں ہے ٹرافک ہو سکتا ہے کچھ با ہوگا پتا نہیں I don't know مچھا نہیں لگ رہا اس کو ٹھیک ہے ساڑھے سانت آٹ اٹھا کانٹر پھر گیا بیل دے دے جی آٹ تو دن میں آئی پیچھے سا آٹ آئے 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 بیلس کے بح vog آگ نئی گیا کوئی کنفیوشن چھہیے نہیں بہت کنفیوشن ہے لائف میں سمجھ ہی نہیں آر یہ آپ کی بھی رہت رب پولے گیا کیا ہوا بدا لکھایا کچھ سنانا جاتا ہوں اس نے کچھ نہیں بولا بس دیکھ رہی ہے مینا ہاتھ آگے کیا اس کا ہاتھ پکٹنے کے لئے اس نے ہاتھ دیا نہیں بس اسے پاس میں رکھا کہ کوئی بات نہیں کہ سنونا ہمانا دل ٹوٹا بھی ہے اور ٹوڑا بھی کہ ہمانا دل ٹوٹا بھی ہے اور ٹوڑا بھی کچھ گلتیا ہوئی ہے ہم سے بھی تم سے بھی کہ آج پیار ہے بھی اور نہیں بھی اور اس محبت کے خاطر جو تم نے کی تھی اس عبادت کے خاطر جو میں نے کی تھی ایک کوشش اور کرتے ہیں تھوڑا دور اور چلتے ہیں سنونا شروعات کرتے ہیں نا پھر سے ایک نئی کہانی لکھتے ہیں پرانی کہانی سے پہتے ہیں سنونا اس بار پورا کھیل رکھیں گے سب دھیان رکھیں گے پہلے سے بھی زیادہ پیار کریں گے سنونا یہ جو بھی ہو گیا نا سب بھول جائیں گے جو بھی کھو گیا نا پھر سے ڈھونڈ لائیں گے سنونا ان باہوں کی خاطر جہاں کبھی تمہارا کرتا ایک کوشش اور کرتے ہیں تھوڑا دور اور چلتے ہیں نا سنونا جو سوال پہلی باہر پوچھاتا آج آخری باہر پوچھتا ہو بنے گی میری کائنات ایک بار اور بنے گی میری ہمساب ایک بار اور میٹ کر رہا ہوں کچھ کہے کہے کچھ کہہ دے کچھ کہہ دے کچھ کہہ نہیں رہی آنکھوں میں کچھ پانی ہے اس کے ہاتھ اس نے سوڑا زر کھایا بیچے بس اس نے کہا مجھا در رہا ہو نا 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 ہوں کچھ پانی رہی بھی کئی دیر پاہد نہ بیشے سے کیفے مینجر آیا اس نے بتایا انجھے گھڑی کی طرح وقت کہ سار اب گھر جانے کا وقت ہو گیا ہے میں نے بھی یہی سوچا کہ اب گھر جانے کا وقت ہو گیا ہے نہیں مانی نا آپ کے بات اب اب ڈینائیل موڈ سے ایکسٹینس موڈ پہ آ گئے ہو کہ اب نا دل کے ٹوٹنے کی شروعات ہو چکی ہے کہ کچھ تو ہوا ہے کہ درد ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا کہ جتنا گہرا عشق اتنا گہرا درد بھی تو ہوتا ہے رات پر سو نہیں پاتا ہے آپ بات میں بہت گندوالا ٹوٹتا ہے آپ کے کہتو بہت گندوالا ٹٹتا ہے رائٹ ہمارا تو ٹوٹا تھا آپ کا پتہ نہیں تو مجھا لڈا فہتم ہے ہے ہمارا ہے انسٹرگرام میں، واٹسپ ہے، سناچک ہے سے مجھا لگا why کہیں اور بہتddان گیا آپ کی جات ہے ہوتا وہی میرا ہے مجھے مجھے کچ kontroll 메�pound پویٹری ڈازتے ہو پھر دنیا کو بتاتے جتا ہے اس کا کٹا ہے رائٹ ہوئی 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 توٹا نہیں کٹا اوہی رو چار دوسروں اس سے رہتا سوتا نہیں رات کو بات اکلا رہتا ہے تو بہت آج کل بات نہیں کرتا تو شہر نہیں کرتا تو ان کو کہا تھا میں نے کی کہ کون کہتا ہے میری رات تنہاں گزری کون کہتا ہے میری رات تنہاں گزری بیٹے ہوئے کل کا بوجھ آنے والے کل کا در اور ادھورے آج کے فریاد میں گزری کون کہتا ہے میری رات تنہاں گزری سچے سوال اور چھوٹے جواب کی تلاش میں گزری سچے سوال اور چھوٹے جواب کی تلاش میں گزری اور سکون ہے تو کہاں ہے اس پوچھتاچ میں گزری کون کہتا ہے میری رات تنہاں گزری ہوں نے اسے بہت ساری رات چلی گئی میری اور پھر وہ درد نا اور بڑھنے لگا پھر وہ نا بھاگل فن میں ہونے لگا کہ آپ تو سمجھ نہیں آرہے اور کیا ہو رہا ہے دماغ کھرا ہونے لگا جب دماغ کھرا ہوتا ہے آپ کا تو آپ بیسی ہی آرکتے کرتے ہو فون اٹھا ہے کالنگ کائنا تو رسائٹ کے آج تو کال کروں گا اور بھڑھ آس نکالوں گا دل پے کیونکہ آپ کو درد ہو رہا ہے نا آپ بتانا چاہتے ہو اس کو کتنا درد ہو رہا ہے اس کو تو پتا ہی نہیں ہے نا کہ آپ کتنا سفر کر رہا ہو اور آپ کے سفرنگ کو ویلیڈیشن ہی نہیں مل رہا چاہتے ہو کہ ہمارے عشق کے درد میں کتنا گناوٹی ہے نا کہ اس کو پتا نہیں تلا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا درد کام ہے آپ کو سفرنگ کو بھی ہمارے سفرنگ کو بھی ہمیں ویلیڈیشن چاہیے اور میں نے اٹھایا اور فون کیا اسے کٹیا فون کٹیا کٹیا کٹ کیوں رہا ہے باہر باہر اچھا آپ بھی ہو رہتے گیا ہے ایسا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے آپ کو بتا یہ کیا ہوتا ہے پھر آپ بہت سے بھی جاتے ہو واتس اپ پہ اس کا ٹیپ بھی نہیں دیکھ رہا مطلب ہم یہاں بھی ہو گئے ہیں بلو 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 پھر آپ کیا کرتے ہو اب کچھ لوگوں نے دونوں میں ہاتھ گیا کوئی شرم نہیں آئی بلو 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 سارم جوگل پی پیغیر میسج بیشتے ہیں کہ دنیا ریلی وہ گوگل پی پیمیر بیشتر ہیں اور حلی ریلی لینکنن پہ بھی لینکنن پہ بھی لینکنن پہ بھی لینکنن پہ بھی وہاں جاؤب ڈھونٹے ہیں پھیار نہیں کیا ہوا سر آپ کے ساتھ ایسا اس سبرا میں وہ بھی یہ پویٹری شروف کومیڈی شو میں ہو رہا ہے سر پیار ڈھونٹے کی جاؤب ہے ہاں جی پیار ڈھونٹے کی جاؤب ہے پیار ڈھونٹے کی جاؤب ہے تم سر ایک ہی کمپنی میں اپلائے کرتے ہیں سب جگہ نہیں میرے کو دبل پیسے جہی ہے پہ کاؤڑی بھی کر رہا ہوں سر میں نے کچھ نہیں کیا سر یوزیلی کیا ہوتا ہے ہم لو ایسے کرتے ہیں اگر سب جگہ سے تو ایک فیک آئیڈی بناتے ہیں رائٹ 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 ییس اچھا آج کل کے لوگ نہیں بناتے ہیں سل ف رسپیک رائٹ رائٹ کسی نے بولا تھا بناتے ہیں بناتے ہیں میں نے بنایی اور یوزیل جب آپ فیک آئیڈی بناتوں ایسی آئیڈی بناتوں کہ اس کو نہ پتا چلے بھی کیا اور نہ بھی پتا چلے گیا وہ کنفیشن میں ہونا چاہی یہ کون ہے تو پھر میں نے یوزر نے میں سے سیلٹ کیا کیا سیلٹ کیا میں نے بتا ہے کائنات لور یونیورس کا لور ہے کوئی ہو سکتا ہے رائٹ اور پھر میں نے اسے میسیج بھیج دیا چھو پھر دل میں جو درد اپوڑ رہا تھا چھو سہ نہیں پا رہا تھا پاگل بندی کی حد تک پہنچ رہا تھا تو بس لکھتیا میں نے اسے میسیج ڈائپ کر دیا کہ بہت ہو گیا کہ تمہیں جو ٹھیک لگے وہ سوچو جو کرنا ہے وہ کرو نہیں واپس لوٹنا تو مت لوٹو بس میری ایک بات سن لو تم کہ جاتے جاتے وہ جو میرا دل تم لے گئی تھی بس اسے واپس کر دو اسے واپس کر دو آج تک وہ میسیج انسین ہے ایک چیز نا کسینے نے بتائی تھی مجھے ہیلوز جتنے بیوٹیفل ہوتا ہے اتنے ہی پینفل ہوتا ہے گوڈ بائیز پھر مجھے اس کی کمی کھلنے لگی جو چیزیں اس کے ساتھ کر دو تب اکھیلے کر دو انہوں سے سوچ میں آتے کہ یار کیا کھو دیا میں نے مجھے اور اسے ٹیرس پر بیٹھ گیا چاند دیکھنا ہم ہوتا پسندہ جیسے اور اکھیلہ بیٹھتا ہو اور دیکھتا ہو اور سوچتا ہوگی کہ ایک البتہ کے ساتھ وہ آسمہ کے سبھی تارے میرے لے گیا ایک البتہ کے ساتھ وہ آسمہ کے سبھی تارے میرے لے گیا ارے سورج تک ٹھیک تھا وہ پیر ہم میرا چاند لے گیا اور پیر ہم میرا چاند لے گیا کیونکہ اب چاند کے ہونے یا نہ ہونے سے بھی کوئی فرق تھوڑی فرطا ہے وہ ہی تو میری چاند تھے وہ ہی تو میری کائنات تھے پتہ ہے تو پیار ٹھوٹتا ہے نا اور پیار کی وجہ سے انسان ٹھوٹتا ہے نا تو باقی سب بھی ٹھوٹ جاتا ہے کیونکہ پیار ہی تو وہ دھگا ہے نا جو آپ کو جوڑے رکھتی ہے سب سے آپ کے سپنے بھی ٹھوٹ جاتے ہیں آپ کے اپنے بھی ٹھوٹ جاتے ہیں آپ کے اپنے بھی ٹھوٹ جاتے ہیں جینے کی وجہ ہی ختم ہو جاتی ہے آپ کی بہچان ہی آپ کو question mark لگتے ہیں کہ آپ کیا ہوں کیوں ہوں آپ کی پہچان بھی دکھو جاتی ہے کیونکہ آپ نے آپ کا پورا وجود اس بیار پہ رکھ دیا تھا نا that love defined you اب وہ نہیں ہے تو آپ کو پتا ہی نہیں کیا ہو آپ کہ جو عشق آپ کی زندگی کا رنگ تھا جو عشق آپ کی زندگی کا رنگ تھا اس کا دیا ہوا درد آپ کی زندگی کا اندھیرہ بن جاتا ہے جو عشق آپ کی زندگی کا رنگ تھا اس کا دیا ہوا درد آپ کی زندگی کا اندھیرہ بن جاتا ہے اور اس اندھیرے میں آپ کو پتا ہی نہیں ہوتا آپ کون ہو کیا ہو کیوں ہو میرے ساتھ بھی ایسا ہو میں نے لکھنا چھوڑ دیا کسی سے کچھ کہہ نہ چھوڑ دیا میرے دوست مجھے پوچھتے تھے کیا رب لکھتا کیوں نہیں ہے اس وقت تو نے کہا تھا میں نے کہ اب لکھ نہیں پاتا میں تو کیا کروں اب لکھ نہیں پاتا میں تو کیا کروں ہر دفعہ سکم بتانا ضروری ہے کیا نہیں ہے زندہ رہنے کی آرزو نہیں چاہیے کوئی وعدہ یا کوئی رشتہ نہیں چاہیے نہیں چاہیے نہیں چاہیے خوشی سکون دل جسم یا روح ہر دفعہ کچھ سے جھوٹ بول کر کہ کبھی نہ کبھی یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا زندہ رہنا ضروری ہے کیا پوری پوری رات کروٹوں میں کٹنے کے بعد اندھیرے سے لڑتے لڑتے تھکنے کے بعد صبح صبح روشنی کو کلے لگانا ضروری ہے کیا کل کے دیکھے ہوئے سپنوں کو آج پورا کرنا ضروری ہے کیا دنیا کی امید پر ہر بار صحیح اترنا ضروری ہے کیا اچھا اور برا صحیح اور غلط کی لڑائی لڑنا ضروری ہے کیا ابلک نہیں باتا میں تو کیا کرو میں زخم تم سے چھپانا سکو تو کیا کرو پر تمہارا میرے درد کو تراشنا ضروری ہے کیا میں جھوٹ تم سے کہنا سکو تو کیا کرو پر تمہارا میرے سچ کو پرکنا ضروری ہے کیا اب لکھ نہیں باتا میں تو کیا کرو ہر تفاصق میں بتانا ضروری ہے کیا اور تب میں نے سکھا لیسن نمبر سیون پین چینجز پیپل پیار سے زیادہ درد لوگوں کو پدلتا ہے پین چینجز پیپل اب بڑالدھات ہو آپ کا آؤٹلوک بڑال جاتا ہے دنیا کو دیکھنے اور لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ express yourself کیا کہیں گے آپ کو express yourself share your feelings بات کرو دیکھو مجھے پروبلم نہیں ہے express کرنے سے پر اس دنیا کی کڑوی حقیقت میرے کو پتا ہے کہ express کرنے سے بھی کچھ بدلنے نہیں والا and I'll tell you why I'll tell you why میں اس لئے express نہیں کر رہا کیونکہ مجھے وہ امید چاہیے کہ کچھ کہنے سے چیزیں بدل جائے گی پر مجھے پتا ہے کہ اگر express کر بھی دیا تو کچھ نہیں بدلے گا تو وہ امید تو میری نہ جائے کم سے کم یہ شاہد کہہ دیتا تو ٹھیک ہو جاتا تو اس امید کو ٹکانے کے لئے میں express ہی نہیں کرتا ہوں سمجھا رہا ہے آپ لوگوں کو اور ڈیٹیل میں سمجھاتا ہو اس بات کو ہے نا یہ کچھ ایسی بات ہے جو میں لکھ نہیں سکتا جو میں کہہ نہیں سکتا ایسا نہیں ہے کہ کوئی مجھے سمجھے گا نہیں پر سمجھنے کے بعد کوئی کچھ کر نہیں سکتا کیا کہوں گا کیا کہوں گا میں کہ مجھے بے شمار دولت نہیں بے شمار محبت چاہیے کہ مجھے ایک ہم سفر نہیں پورا کافلہ چاہیے کیا کہوں گا میں کہ مجھے درد سے ڈر نہیں لگتا دل تو روز ٹوٹنا چاہیے دل تو روز ٹوٹنا چاہیے کیا مجھے درد سے ڈر نہیں لگتا دل تو روز ٹوٹنا چاہیے بس شرط یہی ہے کہ ٹوٹنے کے بعد ایک شیر نکلنا چاہیے کیا کہوں گا میں کہ مجھے رو سے جتنا پیار ہے اتنا ہی جسم سے بھی ہے جو مجھے ایک بار نہیں ہر رات ہر صبح ہر دفعہ چاہیے کیا کہوں گا میں کہ میں عشق تو سب سے کرتا ہوں پر مجھے اپنے آپ سے ہی نفرت ہے کہ میں عشق تو سب سے کرتا ہوں پر مجھے اپنے آپ سے ہی نفرت ہے کہ میں اوجالوں کے پیغام لیے فرتا ہوں پر خود کے لیے اندھیرا شاندار چاہیے کیا کہوں گا کہ مجھے چاہتے ہیں ہزاروں لوگ پر پہچانتا کوئی نہیں میں آج بھی کچھ تلاش میں ہوں بس چانتا نہیں مجھے کیا چاہیے ایسی تو ہزاروں باتیں اور انگینا چاہتے ہیں جو میں لکھ نہیں سکتا جو میں کہہ نہیں سکتا ایسا نہیں ہے کہ کوئی مجھے سمجھے گا نہیں پر سالہ سمجھنے کے بعد کوئی کچھ کر نہیں سکتا اندھیرہ ایسا ہوتا ہے لوگ آپ کو ہیلپ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو بھی آپ لوگوں کو دور بھیج دیتے ہیں عشق کو رومانٹیز کرتے کرتے ہیں آپ نے اب پین کو رومانٹیز کر لیا ہے آپ کو تو فیل کرنا ہے کہ میں ہیرو ہوں اس کہانی کا ہے نا اور درد کے بینے ہیرو ہیرو کیا اس لئے آپ پین کو رومانٹیز کرتے ہیں لوگ آپ کی ہیلپ کرنے لگتے ہیں پر آپ انہیں دور بھیج دو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی دو کہ لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ کتنے دھوٹے ہو تم کیا تمہیں جوٹتے ہیں ہم ارے کوئی سمجھا ہو انہیں کہ جوڑا تو تو کڑو کو چاہتا ہے ہم تو چور چور ہوئے ہیں چور چور ہوئے ہیں اور پتہ ہے چور چور ہوئے ہوں گے انہیں پتہ ہے کہ چور چور ہونے کے بعد بھی نا آپ کو ایک بار تو ملنے کی چاہت ہوتی ہے ایک بار تو ملنے کی چاہت ہوتی ہے کہ اسے بھی تو پتہ چلے کہ میں کتنا بین میں ہوں کہ اس نے کیا کیا میرے ساتھ کہ میں کتنا چور چور ہوا وہ کیا ہے میری حالت اور اس حالت کو بتانے کے لیے اس سے ملنا چاہتا ہو ایک بار میں بھی ملنا چاہتا تھا میں بھی بتاؤا ہوں اس کو میرا پین آہ میرے کو بھی بتانا اس کو پین پس پری کرتا تھا کبھی نہ کبھی کئی نہ کئی میں مل جائے کسی كافر میں مل جائے کسی کرافک سنل پر مل جائے رستوں مل جائے کہیں بی مل جائے انہیں بھی مل جائے بر ایک بنا ملے ملے How to do with this میں مال میں جا رہا تھا اور سامنے ساہاری دیکھو دو منٹ کے لیے یا کین نہیں ہوا کہ وہی ہے انتھیان سے دیکھا کہ اکی 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 اور میں بھاگ رہا اس کے پاس وہ در گئی ہے کیونہ ہے انسان فاگل انسان ایسے ایسے رک میں رک تو اسٹے پیچھے لیے سوچ رہی ہے کیوں ہوا کیوں کچھ کہنا ہے آخری بار سن لے یہ غصہ ہے نا اب اب پیار نہیں اب نفرت ہے شاید کہ یہ حالت ہے نا میری اس کی وجہ سے میں اندھیر میں اتنا گم ہو گیا وہ بہت غصہ ہے مجھے بہت گندی حالت ہے اور بس اس کو کہہ دیا کہ تجھے ملے گا اب بس تیرے جیسا کہ تجھے ملے گا اب بس تیرے جیسا کیونکہ تُو نے کھویا ہے میرے جیسا یہ کہہ کہ میں جو وہاں سے بھاگا ہوں نا کہ اس بار کہاں نہیں کہاں تُو نے نہیں کیا ہے میں نے کیا ہے تُو میرے کو چھوڑ کے نہیں جا رہی ہے میں تیرے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ میرا کلوزر چیئے نا کہ تجھے ملے گا بس تیرے جیسا تُو نے کھویا ہے میرے جیسا بڑی آئی کائنات میرے دل میں میں بھی ایسی ہی تعلیہ مار رہا ہوں اپنے لیے شام کو گھر گایا میں آج تو بہت سکون کے نیند لینے والا ہوں ہوں میں وہ بیٹھا ہیٹا ہے کلوزر ہے کلوزر ہے کلوزر ہے کلوزر ہے کلوزر ہے کلوزر ہے نہیں کہا نہیں چھوڑ پرہار نینے آ رہی تھے موت اوکے میلے میں نے سویسا کہا یہ میں سوچتا رہا اس بات پہ کہ میں نے اسے کیا کہا اور اتنے دن جو میں پین میں تھا اس فیس کو ایکسپیرینس کر رہا تو اس کے بارے میں سوچ رہا تو آج فائنلی وہ میرے سامنے تھی اور میں نے اسے یہ کہا بینہ سمجھے بینہ سوچے اور پھر میں جگٹ ہوا بہت گھنڈا والا ایٹ ہوا کہ یار کہ ایک وقت تھا کہ میں اس انسان سے اتنی محبت کرتا تھا اس کی عبادت کرتا تھا تو جس کے لئے اتنی محبت تھی آج اسی انسان کے لئے میں بدعا مانگ رہا ہوں میری زندگی میں وہ ہمیشہ کے لئے ہو جائے جس کی دعا مانگتا تھا میں آج اس کے لئے میں بدعا مانگ رہا ہوں کہ تجھے میں لے گا تیرے جیسے جا پھر مجھے سمجھ میں آیا اور پھر میں نے اپنے آپ کو سوال کیا کہ آشیش وہ تیری محبت تھی یا تیری ضرورت ضرورتیں گتا ہوتی ہیں محبتیں تھوڑی گتا ہوتی ہیں عشق ختم ہوتا ہے اس کے لئے دعا مانگتے ہیں اس کے لئے آپ بدعا کیسے مانگ سکتے ہو یار پھر سمجھ آیا pain changes people آپ کو نا اندھیرا اتنی گنتی طرح جکڑ لیتا ہے نا اپنے اندر یا آپ نا چاہو تو بھی بیٹر نہیں بن سکتے بہتر نہیں بن سکتے حالانکہ انسان بن جاتے ہو آپ عشق تو آپ نے کیا تھا آپ کی choice تھی پیار آپ نے کیا تھا نئی work out ہوا تو گالی اس کو کیوں صرف اس کو کیوں کچھ بھی کیا اس نے آپ کی choice آپ کی consequence بھی تو تھے جب choice لیتی تب پتا تھا نا یہ 50-50% ہی ہوتا ہے رشتہ work out ہوگا یا نہیں ہوگا تو ہمیشہ میں نے وہ 50% work out ہونے پہ ہی کیوں فوکس کیا اور اسی سے کیوں expectation رکھی کیوں یہ نہیں سوچا کہ ہاں یار work out try نہیں بھی ہو سکتا چاہے کوئی بھی reason ہو اور نہیں ہوا work out تو میں نے اسے گالی دی اس سے نفرت کی اس سے لیے بد دعا مانگی اس سے تو مجھے اپنے آپ سے بیار کرنا سکھایا تھا تھوڑا تھوڑا اس کے ساتھ رہے تھے تو کہاں گیا میرا پیار پھر مجھے ریالائز ہوا lesson number 8 کہ کچھ لوگ آپ کے زندگی میں جیت یا ہار بننے کے لیے نہیں آتا ہے کچھ لوگ آپ کے زندگی میں جیت یا ہار بننے کے لیے نہیں آتا ہے وہ آپ کو تھوڑا آگے تک چلانے کے لیے آتا ہے آپ کے اندھر پیار کو زندہ رکھنے کے لیے آتا ہے lesson number 8 جب یہ ریالائزیشن ہوتا ہے آپ کو تب آپ اندھیرے سے باہر آتے ہو اندھیرے سے امید تک کیسے پہنچتے پتا ہے مافی سے سب سے پہلے اپنے آپ کو ماف کریں کہ بھلے ہی تمہارے ساتھ غلط ہوا ہو پر شاید تم غلط نہیں تھے پھر اسے ماف کریں اندھرے سے روشن تک پہنچتے ہیں نئی شروعات سے اندھیرے سے روشن تک پہنچتے ہیں کوشش کرنے سے ہم سب لائف میں اندھیرے میں چلے جاتے ہیں جب give up کر لیتے ہیں try نہیں کرتے ہیں try یک بار کریں گے تو بار کریں گے واپس چھوڑ دیتے ہو try کریں بہت کمفوٹیبل ہوتا ہے اندھرے میں رہنا پین میں رہنا پیار امید اور روشنی کیسے لائے امید زندگی میں ہم ماف کر کے مافی مانگ کے خود کو بدل کے کوشش کر کے سنو ہمیں بس اپنے آپ کو بدلنا ہے باقی سب اپنے آپ بدل جائے گا بہت دعائے نہیں مانگنے کسی کے لیے اور کئی بار اب ٹرائے کرو گے کوشش کرو گے پر پھر بھی آپ کو give up کرنے کا من ہوگا بار بار کیونکہ کچھ walk out ہی نہیں ہو رہا بہت سارے سوال آئیں گے بہت ساری مشکلے آئیں گے چاہب آپ نے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں مجھے بھی ہوتا تھا ایسا بہت میں نے بھی بہت رائے کی وقت نکل ہی نہیں پایا وہاں سے یہاں ہی نہیں بہت رہا تھا میں کیسے آیا یہ کئی بار یہ سوال آتا ہے مجھے کی کتنی بھی کوشش کر لو کتنی بھی کوشش کر لو اگر زندگی سلجنے ہی نہیں والی ہے پھر کیا ضرورت ہے اسے سلجانے کی اگر کچھ ٹھیک ہونے ہی نہیں والا تو کیا ضرورت ہے ٹھیک کرنے کی پھر مجھے یاد آتی ہے کچھ لوگوں کی مجھ سے چڑی ہوئی امید اور پھر لگتا ہے کہ نہیں یار ضرورت تو ہے ضرورت تو ہے ٹھیک کرنے کی ٹھیک ہونے کی کوشش کرنے کی امید سے روشنے تک جانے کی جب یہ سب ریالائز ہوا نا تب وہی کتاب میری اور کائنات والی وہ نکھالی میں نے اور اس کے لازٹ پیچ پہ لکھ دیا میں نے لیسن نمبر نائن کہ میں نے نہ پوری طرف پیار کرنا تو سیکھ لیا ہے کہ میں نے نہ پوری طرف پیار کرنا تو سیکھ لیا ہے پر اب صحیح طرف کرنا سیکھ لوں گا پوری طرف تو ہم سبھی پیار کرنا سیکھ لیتے پر صحیح طرف اسے کرنا بھول جاتے اکسر اس ٹائری کی آنت والے پیچ پہ لکھا اس کتاب کو رکھا اب صحیح معنی میں عشق سمجھ میں آیا ہے دوسرا دن صبح اٹھا وہی گھر کے پاس والے اس ٹیشنے کی دکان پہ گیا اور کتاب لیے اس ٹائر پہ پہلے بننے پہ لکھا لسن مجھو ٹین ہے ہمارا آخری لسن پر میری نئی زندگی کا پہلا لسن کہ لال عشق سے زیادہ مشکل ہوتا ہے سفیدش کرنا کہ لال عشق سے زیادہ مشکل ہوتا ہے سفیدش کرنا دنیا کے رنگوں سے بچ کر اپنی محبت کو بیداغ رکھنا لال عشق جو مجھے اس سے تھا سفید سفید عشق جو اب مجھے خود سے ہے خود سے ہے خود سے ہے تو آپ جب اپنا ہیتنا خیال رکھوں گے جو دنیا کا بھی اتنا ہی خیال رکھوں گے اور پھر آپ دنیا کو خرد کروں گے اپنے آپ کو خرد ہو نیتیں گے بیداغ رکھیں گے اپنے عشق سفید ہے لالش سے زیادہ مشکل ہے سفید عشق کہ جب آپ خود سے صحیح محینے میں پیار کرتے تو دنیا کو بھی صحیح محینے میں پیار کرتے اور سفید عشق میں تو سترنگی عشق ہوتے ہیں نا ایسے بھی جب اپنے آپ کو پیار کرتے تو اپنوں کو بھی پیار کرتے سپنوں کو بھی پیار کرتے اپنے آس پاس کے دوستوں کو بھی پیار کرتے اے دنیا کے سبھی اجنبیوں کو بھی پیار کرتے ہو اب اتنا پیارا ہوتا ہے سفید عشق لالش کی طرح نہیں ہوتا صرف ایک رنگ کا ایک انسان کے لیے سفید عشق ہوتا ہے چاند کی طرح سبھی کے لیے تو بس شروع کی میں نے نہیں کہانی نہیں کتاب سفید عشق والی کہ آپ لوگ کوشش کریں گے سفید عشق کرنے کی ہاں سفید عشق کرتے کرتے دنیا بہت کچھ کہہ دے گی آپ کو میرے دوست بھی میرے کو کہہ دے دے یار بہت لکی ہوگیا تو بہت فیانس ہوگیا یار تو اپنا کو کیار کرتے اور یہ اور وہ سب ٹھیک ٹھیک اور میں نے مزاق میں دوستوں کو کہہ دیا تھا ایک بات میں دنیا کو بھی کہہ دیتا وہ بات آپ بھی use کر سکتے ایسا کچھ ہے نہیں کہ ہاں ہاں مجھے ملیے ہر چیز کائنات سے ہاں مجھے ملیے ہر چیز کائنات سے پر میں نے ہر چیز کی قیمت بھی چکائی ہے یہ میری کہانی اور میری اور کائنات ارہاں کائنات تھی ہماری سٹھوری میں کائنات یاد آتے ہوں جب بھی اس کی کبھی کبھی اس نے دو سکھایا مجھے سب فیردش کر نا وقت لگا مجھے سمجھ میں اور ابھی اس کے لئے پیار نفرت نہیں اسے بھی معاف کیا آپ نے ہوئی معاف کیا رہ کبھی کبھی ایسا ضرور ہو کہ کبھی وہ بھی تو آئے میرے کوئٹ ڈی شو میں وہ بھی تو وہ کہیں بیٹھے اور میں اسے کہو کہ ایک وقت تھا جب مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا تھا اور آج لوگ کہتے کہ مجھ جیسا کوئی پیار کر نہیں سکتا کر نہیں سکتا یہ ہے ماجک سفیدش کا جس کی روشنی پوری دنیا تک پہنچ دی ہے جب آپ اپنے آپ کو پیار کرتے ہو تو لوگوں کو انسپیریشن ملتا ہے انہیں اپنے آپ سے پیار کرنے کا صحیح معینے میں اور تب ہی یہ پوری دنیا بہتر ہوتی ہے تب ہی اس دنیا میں پیار امید اور روشنی رہتی ہے سفید عشق سے سفید عشق سے کیا آپ تک میری روشنی پہنچی ہے پہنچی ہے کیا پکہ تو آج آپ مجھے وعدہ کریے کہ آپ کوشش کریں گے سفید عشق کرنا اپنے آپ کو پیار کرنے اگر آپ اندھیر میں ہیں تو روشنی تک پہنچیں گے پیار سے امید سے کوشش سے روشنی تک پہنچیں گے وعدہ کریں گے آپ لوگ مجھے پکہ کریں گے دیکھ سکتا ہو میں بس یہ چاہتا ہو کہ ہب سب لوگ پویٹری کو سنیں ہمیشہ سٹوری ٹیلنگ کو سنیں بہت سکون کی چیز سنتے رہے لوگوں پہنچاتے رہے یہ چیز بس جاتے جاتے نا منج کے لیے کلاکار ہو کے لیے لفظ کے لیے کچھ لکھایا ہو سنانا چاہتا ہو کہ مجھ سے پہلے بھی کئی آئے تھے میرے بات بھی کئی آئیں گے اس تماشے کو چلانے کو کلاکار کئی آئیں گے کہ میری حیثیت ہی کیا ہے کیا ہے میری عقاد نہ ہی میں کوئی شاعر نہ ہی کوئی فرشتہ کہ تم جو واوا کرتے ہو میری بات اوپر تم جو واوا کرتے ہو میری بات اوپر سنو مجھ سے بڑے اداکار گئی آئیں گے کہ میں تھا ایک چھوٹا سا بچہ چھوٹ کھا کر رونے لگا تھا کسے پتا تھا میری کہانی سننے کو آج پترکار گئی آئیں گے مجھ سے پہلے بھی گئی آئے تھے میرے بات بھی گئی آئیں گے اور آخری بات بستن سی ہے کہ عاشقی لائے گی ہمیں یہاں کس کس سوچا تھا یہ ہوں گے کبھی سپنے بھی ساکار کس نے سوچ تھا خیر تم یقین کرنا صرف میرے لفظ اوپر میرے بارے میں جھوٹے سمجھ جار گئی آئیں گے مجھ سے بہلے بھی گئی آئے تھے میرے بعد بھی گئی آئیں گے اس تماشے کو چلانے کو کلائکار کئی آئیں گے سترہ سال آل آشیش کا سپنا آج پورا کرنے کے لئے آپ لوگ بہت بہت شکریہ تک آپ سب کے لئے تھی ساری پیار امید و روشنی ہے کیا رکھے گا آپ سب ٹھیک ہے نا میری کائنات تو آپ سبھی لوگ ہی ہو سچ میں thank you so much thank you so much I love you too I love you I love you too I love you all thank you so much you guys have a good night you guys take care and all my love and light to you guys بہت 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 شکریہ